ناظرین پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ کنٹروورشن رہے ہیں وہ جنرل الیکشن ہو وہ سینٹکی الیکشن ہو بلدیاتی الیکشن ہو یا کوئی بھی الیکشن ہو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ کنٹروورشن رہے ہیں اب کی بار یہ کہا جا رہا ہے کہ دوہزار تئیس میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے جناب کہ جو سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمیشنر ہیں اور وزریعظم عمران خان وہ ایک پیج پر آ گئے ہیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ایک دوسرے کے خلاف خوب بیان بازی ہوتی رہی ہے ایک پیج پر آ گئے ہیں کہ دوہزار تئیس میں جو الیکشن ہوگا وہ فری این فیر الیکشن ہوگا اور اس میں تمام تر جو ہے وہ زرائے یا تمام تر کوششیں بروے کر لائی جائیں گی کہ تیفینیٹلی تاکہ کسی قسم کا جو ہے وہ دانگلی کی باتیں نہ ہوں اس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکٹرونک ووٹنگ جو مشینز ہیں پھر بائیومیٹرک جو ووٹنگ مشین ہے پھر اس کے بعد ایک اور ٹکنالوجی ہے وہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو پہلی بار اس تعمال جو ہے وہ ہو جائیں گی اس میں یعنی ایک تو انٹرنیٹ ووٹنگ اوورسیز پاکستانیز کے لیے اس کے لیے جو ہے وہ سپین سے باقایتر پر ایک کمپنی کو ہائر کر لیا گیا ہے جو اس سے پہلے ایک تجربہ ہوا تھا اس کو وہ چیک کر رہے ہیں اور اس میں جو خامیوں ہوں گی اس کو دیکھا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ ستر لاکھ جو پاکستانی ہیں وہ بھی اس ملک کے مستقبل کا اپنے ہاتھوں سے دیکھے اور وہ بھی جو ہے وہ حصہ لے سکے دوسرا الیکٹرونک ووٹنگ یعنی ای وی ایم جو ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہے اور اس کے اوپر دیکھا جا رہا ہے اور ای وی ایم کے اوپر اگر ہم بات کریں اور بی وی ایم کے اوپر بات کریں اس میں الیکشن کمیشن اور وزریعظم یعنی موجودہ حکومت دونوں مدفق ہیں پھر اس کے ساتھ ہے ایک اور چیز ہے وی وی پی ایٹی جس کو وی وی پیٹ کہتے ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ ووٹر ویریفائیڈ جو ہے پیپر آرڈٹ ٹریل ہے یہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک مشین ہوگی جس میں بقائے طور پر جو ہے وہ کوئی بھی ووٹر جب ووٹ کاسٹ کرے گا ایک طرف الیکٹرونک ووٹ بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ مینولی وہ پرنٹ بھی آئے گا اور وہ دونوں چیزیں ریکارڈ کا حصہ بنیں گی یعنی آپ فیزیکلی بھی ایک شخص کا بائیومیٹرک ہونا یا اس میں دیکھا جائے گا کہ کیا بائیومیٹرک مشینیں ہوں گی یعنی ای وی ایم ہوگی صرف الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہوگی یا بی وی ایم بھی جو ہے وہ ہوگی جس میں بائیومیٹرک ووٹنگ مشین جو ہے وہ کہا جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ووٹر ویریفائیڈ پیپر آرڈٹ ٹریل یہ وہ ہیں جو دنیا میں مختلف استعمال ہوتے ہیں اب ظاہر ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ چالیس ارب سے پچاس ارب کا یہ جو ہے وہ ٹوٹل بجٹ اس میں انوال ہوگا اور اس میں جا رہا ہے انیشل سیج پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشنر کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ تین سے چار اہم پوسٹیں جو ہے ایم پی ون سے ایم پی تھری تک جو ہے وہ کریئٹ کی گئی ہیں وہ جلد فل کی جائیں گی اور ابھی سے ہی اس کی بقائے طور پر جو ہے وہ ٹریننگ کا سسلہ اور تجربے کا سسلہ جو ہے شروع کیا جائے گا تاکہ آئندہ آنے والے انتخابات جو تھے وہ ایک تاریخی طور پر جو ہے وہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا دوہزہ تینہ کے الیکشن ہوں دوہزہ اٹھارہ کے الیکشن ہوں ہمیشہ داندلی کی بات ہو رہی ہے آج بھی دوہزہ تینہ کے حلاف ہم نے دیکھا کہ بہت بہت دھرنا ہوا اس کے بعد ابھی جو پی ڈی ایم نے جو ک کہا جا رہا ہے کہ اٹلیسٹ جو ہے وہ جو عوام کا جو رائٹ ہے یہ عوام جس کو منتخب کرتے ہیں اٹلیسٹ وہی شخص جو ہے وہ سامنے آئے اب دیکھنا یہ ہوگا کس قدر کس حد تک اس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے لیکن اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ای وی ایم ہے اور بی وی ایم ہے یہ جو دونوں ہیں ووٹر بیلٹ پیپرز بھی ساتھ استعمال ہوں گے اور ساتھ مشین کا استعمال بھی ہوگا اور دونوں یہ ثبوت بھی ہوں گے کہ ایک الیکٹرونک ووٹ بھی ہوگی اور دوسری تاک اس طرح سے داندلی کا منیمم چانس جو ہے وہ رہے دوسرا جو اس میں جو خرچہ میں نے بتایا ہے کہ چالیس سے پچاس عرب کا خرچہ ہو سکتا ہے اور ایک لاکھ پولنگ سٹیشن پر جو ہے وہ یہ مشینیں لگائی جا سکتی ہیں جو کہ آف لائن بھی کام کر سکتی ہیں اور اس میں بہت کم خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کسی قسم کی داندلی کا یا ہیکنگ کا جو آئی ٹی ووٹنگ ہے جو اس سے پہلے آپ نے دیکھا گیا سمندر پر پاکستانیوں کے لیے ایک تجربہ تو کیا گیا ل لیکن اس میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ ٹیکنیکل الیکشن کمیشنر کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی وہ سیٹسفائی نہیں ہے الیکٹرونک ووٹنگ سے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہیک یہ سسٹم ہوتا رہا ہے اب کیونکہ سپین کی جو ٹیم پاکستان موجود ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کس قدر اس کی جو فائنڈنگ رپورٹس ہوگی وہ کیا ہوگی اور اس کے بعد یہ تجربہ کیا جائے گا اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلیں کہ آج وزریعظم عمران خان نے اسلامباد کے ا ایک علی پور فراش کا دورہ کیا وہاں پر سی ڈی اے جو وہاں پر بقائی طور پر پاکستان ہاؤزنگ سکیم کی تقریب سے انہوں نے خطاب کیا اور یہ فراش ٹاؤن اپارٹمنٹس کے جو کے لیے بہتری انہوں نے کہا جئے کہ سی ڈی اے نے کام کیا ہے اور یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ دو سال میں فراش ٹاؤن میں لوگوں کو گھر ملیں گے دو ہزار ایسے لوگوں کو فلیٹ ملیں گے جو فلیٹ کا سوچ بھی نہیں سکتے یہ وزریعظم کا کہنا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ میرا خواب ہے کہ کچھی عبادی والوں کے پاس مالکانہ حقوق آ جائیں حکومت کو غریب کو سستے قرضے دینے کی کوشش میں ہم کامیاب ہوں گے مزید ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے دھائی سال میں پینتیس ارب روپے کا قرضہ واپس کیا پینتیس ہزار ارب کا قرضہ واپس کیا اور مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ پانچ سال میں بیس ہزار ارب کا قرضہ واپس کیا اور اس اوورال ہم نے دیکھا انہوں نے کہا جی ہم نے دھائی سال میں پینتیس ارب ڈالر کا قرضہ واپس کیا سوری پینتیس ہزار ارب کا قرضہ واپس کر چکے ہیں ہم دو ٹیمز بنا رہے ہیں اور جس سے ذریع پیداوار میں بڑے گی اور سستی بجلی پیدا ہوگی یہ آج ان کا خطاب تھا اس حوالے سے اور اوورال جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشنر جو راجہ سلطان سکندر ہیں اور وزریعظم اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصلہ تو ہوا ہے ہمارے ہاں فیصلے بڑے بڑے ہوتے ہیں ٹھیک تو ہوتی ہے پریکٹیکل کہیں نظر نہیں آتا آل دو کہ وزریعظم مہنگائی کے خلاف بھی روزانہ کی بنیاد پر وہ خود آکے عوام سے خطاب کرتے ہیں لیکن مہنگائی کہ وہ ان سے کنٹرول ہو نہیں پاتی بیروکرسی ان کی سننے کے لئے تیار نہیں ہے مختلف صوبوں میں ہم نے دیکھا کہ پولیٹیشن احتجاج کر رہے ہیں کہ جناب بیروکرسی ان کی نہیں سن رہی اور بیروکرسی کہتی ہے کہ جناب یہ جو معاملہ جس طرح کسی بتانا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح کی صورتیال بھی ہمیں نظر آ رہی ہے ابھی تک لیت نہیں